بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے کیا لڑکیاں اپنے آپ سے خود شہوت پوری کر سکتے ہیں یا نہیں اور لڑکیاں اپنی شہوت پوری کرنے کے لئے کس چیز کا استعمال کرے اگر آج کل ہم لڑکیوں کو دیکھیں اینورسٹی جانے والی، کالیج جانے والی یا پھر وہ چھوٹی بچیاں جو سکول جاتی ہیں آپس میں سیاہ کا ذریعہ بنی ہوتی ہیں سیاہ کہتے ہیں دو لڑکیوں کا آپس میں اپنی شہوت کو پورا کرنا اور وہ بھی ناجائز طریقوں پر سیاہ کہتے ہیں دو لڑکیوں کا آپس میں ناجائز فعلقات کو اپنے آپ سے شہوت پوری کرنا دو لڑکیوں کا کوئی سبزیوں کا استعمال کرتا ہے تو کوئی کینڈل یا ممبتی کا استعمال کرتی ہیں تو اب لڑکیاں اپنی شہوت کو خود کیوں پورا کرتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کا بیٹوں پر اندہ اعتبار یعنی ماں باپ کا اپنی بیٹوں پر اعتبار ہوتا ہے تب بھی ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ علماء جو تربیت کے ذمہ دار ہیں یعنی وہ صرف اس چیز پر محنت کر رہے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کریں وہ فرماتے ہیں کہ اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اکیلے کمرے میں نہ چھوڑیں جب والدین اپنے نوجوان اولاد کو اکیلے کمروں میں چھوڑ دیتے ہیں تو برائی کا سبب وہی سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب تنہائی ہوتی ہے تو تنہائی میں شیطان ہمارے ساتھ لازم و ملزوم ہو جاتا ہے جب شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ بھی کرواتا ہے اور یہ یاد رکھے کہ تنہائی میں برے خیالات آتے ہیں اور تنہائی میں ہی انسان برے حرکات کرتا ہے لہٰذا والدین میں ماں کو چاہیے کہ وہ جوان لڑکیوں کے ساتھ سوئیں اور اگر آپ اس کے ساتھ نہیں سو سکتے تو گاہے بگاہے اس کے کمرے کا چکر لگاتی رہیں کمرے میں دبے قدموں ساتھ جا کر چھک کریں تاکہ بچی کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ دیکھ سکے کہ آپ کے بیٹی اکیلے کمرے میں کیا کر رہے ہیں یہ چیز انتہائی ضروری ہے اگر اولاد آپ سے بدگمان ہونے لگے تو اس کو بتائیں کہ علماء کی یہ تربیت ہے کہ والدین کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے بڑھوں کی یہ کہاوت ہے کہ تلاو بچے کو سونے کانوالا اور دیکھو شیر کی نکاح سے لہذا تربیت کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے اور جب والدین اپنے اولاد پر اندہ اعتبار کرتے ہیں تو پھر لڑکیاں اور لڑکے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کل کی غزائیں ایسی ہیں جو شہوت کو اندر سے ابارتی ہیں اور ہمیں اس قدر پاگل کر دیتی ہے کہ پھر لڑکیاں اور لڑکے خود سے شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہیں جس پر ہم نے قابو پانا ہوتا ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آگئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ نے کہہ بان